موسیقی دنیا کی زندگی میں ایمان کے ان درجوں پر فائز ہونے کے لیے جہاں اللہ انسان کا مقصود بھی ہو مطلوب بھی ہو اور معبود بھی ہو اللہ انسان کی پیاس بھی ہو اس کی پکار بھی ہو اس کا سکون بھی ہو اور اس کا اتمنان بھی ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی پیچیدگیوں سے نکلنے کے لیے زبردست فورمولا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تین چیزوں کو مان کر اس پر اپنی زندگی کو گامزن کر کے انسان دنیا کی تکلیف غموم اور حموم سے نکل کر سکون اور اتمنان کی اور ایمان اور احسان کی درجوں پر فائز ہو سکتا ہے جس کا پہلا سٹیج نفس کو ہر اس عیب سے پاک کرنے کا اس سلسلے کا نام ہے جس میں انسان تکبر، حسن، سغر الحمہ، کمزوری، ڈپریشن، بزدلی، قائری کا شکار ہو جاتا ہے لوگوں کو اپنا الہ بنا لیتا ہے اور دنیا کے پیچھے ہی لگ کے اس کے عبادت میں گامزن ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے لوگوں اور مال سے ہی اس کی زندگی کامل بھی ہوگی اور اس کا دلی سکون اس تکمیل تک پہنچ جائے گا جس کی تلاش کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس پروسیس کو، اس پروسیجر کو تسکیہ تو نفس کہتے ہیں نفس کو پاک کرنا اور یہاں پر اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو، اس سے امید کو، اس سے محبت کو، اس سے رجا اس سے ڈرنا، اس پر توقع رکھنا، کامل اعتماد رکھنا کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو کل تھی، آج ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کو اپنے اندر پختہ کرنا اس پروسیس سے جب انسان گزر جائے گا تو اسے دوسرے پروسیس میں اندر ہونا چاہیے جو ہے تعلیم، یہ علم حمل کتاب چیزوں کے دنیا کے، جذبات کے، روحانی زندگی کے، جسمانی زندگی کے لوگوں کے، اپنے، اللہ کے حقوق اور ان سے جڑے ہوئے معاملات کو ان کی جگہ پر وضع کرنا اسے علم کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں، وہ نہیں جان سکتا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، افراد کیا ہے، تفرید کیا ہے ہر معاملے کے اندر کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق، کس جگہ پر کیسے ہونا چاہیے جذبات کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، نظریہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے انسان کی ایموشنل سائیکولوجی، اس کی بہیوریل سائیکولوجی، اس کی محبت، اس کا پرسیپشن ہر چیز کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اگر چار کرنا ہے تو پانچ بھی ٹھیک نہیں اور تین بھی ٹھیک نہیں چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ ہے علم اور قرآن اور حدیث کے علاوہ یہ سٹینڈرڈ اور یہ ایکولیبریم کوئی نہیں دے سکتا تو اس لئے ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنا پڑے گا پہلے اپنی نفس کی اندر کی ان غلاستوں کو صاف کرنے کے لئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اس سے ہمارا سکون جڑ جائے اس سے ہمارا اتمنان جڑ جائے پھر ہم وہ علم سیکھیں جس سے ہم لوگوں کی ویلیوز جان سکیں ہم اللہ کے حقوق جان سکیں اس کی ویلیوز جان سکیں اور اپنے جسم کی ویلیوز جان سکیں اور اپنے جذبات کی ویلیوز جان سکیں اور اس دنیا کی ویلیوز جان سکیں اور تیسرا پروسیس اس دنیا میں اپنے آپ کو کامل کرنے کے لئے ایمان کے اس درجے کو احسان بنانے کے لئے ہے حکمہ اپنے علم کو استعمال کیسے کرنا ہے لوگوں کو اپنی بات کی طرف کیسے بلانا ہے کیسے اپنے علم کو منوانا ہے کیسے چیزوں کو کرنا ہے کس طریقے سے اس دین کے رستے کے اندر لوگوں کو اس پروسیس پر گامزن کرنا ہے تاکہ ایک انسان ایک جماعت یعنی کہ ایک امت کی شکل اختیار کر کے ایک پورے معاشرے کی اصلاح کر سکے اور وہ پورا معاشرہ اللہ کے ساتھ جڑ کے دنیا کے اندر سکون اور اتمنان کی طرف گامزن ہو سکے جب تسکیہ نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی اور حکمت نہیں ہوگی تو ہوئی انسان دنیا کو اپنا معبود بنائے گا دنیا میں اپنا سکون تلاش کرے گا لوگوں میں اپنا اتمنان ڈھونڈے گا لوگوں کی عبادت کرے گا چیزوں کو ان کی وضع سے ہٹائے گا اور دنیا میں فساد پیدا کرے گا اپنے آپ کو الہ کہے گا یا لوگوں کو الہ کہے گا اپنے آپ کو خدا کہے گا یا لوگوں کو یا اشیاء کو یا مال کو ہی خدا کہے گا لوگوں نے اس دنیا میں وہ فساد اس لئے کیا کیونکہ وہ اصل علم سے دور تھے اور اگر علم تھا تو نفس پاک نہیں تھا اس میں سائیکوپی تھی تو وہ تسکیہ نہیں تھا اور اگر تسکیہ بھی تھا اور تعلیم بھی تھی تو حکمت نہیں تھی کون سا کام کہاں کب کیسے کس اماؤنٹ میں کس قوانٹیٹی میں کس انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہیں ان تینوں چیزوں کا بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے انسان بحیثیت ایک امت انسان بحیثیت ایک جماعت انسان بحیثیت ایک فرد سکون اور اتمنان اس نیچرل بیلنس سے دور ہو گیا اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تاکہ ہم خود کو اور اس دنیا کو سکون کا اور اللہ کے ساتھ اتمنان کا ایک گھر بنا سکیں